بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم سارے پارٹیز یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں الیکشن کے جو کوڈ آف کنڈک جاری ہو چکے تھے اس حوالے سے چترال کے اندر ایک پارٹی جو کہ مذہبی پارٹی ہے جو کہ کھلے عام لوگوں کو رشوت دے کے ووٹ خرید رہا ہے چترالیوں کے ضمیر خرید رہا ہے اس کو ہم کھلے عام اس کی کنڈم کر رہے ہیں اس کی مضمت کر رہے ہیں کیونکہ چترال میں ابھی تک جو الیکشن جتنے بھی ہو چکے کبھی کبھی بھی پیسے کا جو ہے ریل پیل نہیں ہوا ہے کبھی بھی کسی کے ضمیر کو نہیں خرید گیا ہے اور چترال کے لوگ پاسماندہ ضرور ہیں مگر اتنے بے ضمیر نہیں ہیں کہ کسی کو ایک ٹوڑا ہٹا دے کے اس کی ضمیر خرید جائے اور کسی کو پانچ ہزار کا نوٹ پکڑا کے اس کا ضمیر خرید جائے یہاں پہ اطلاع محمود جنہوں نے جو سیاسی گند مچا ہے سیاست کو جو گند مچا ہے اس کو برپور طریقے سے ہم مضمت کر رہے ہیں اور سیکنلی انہوں نے یہ ریلیف کے نام پہ جو ٹرک ابھی منگوار چکے ہیں اور منگوار ہیں چترال کہتے ہیں کوئی سو ٹرک ہیں کہ پچاس ٹرک ہیں جدے بھی ہیں یہاں پہ کسی اس وقت کسی ریلیف کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ نہ کوئی زلزلہ آیا ہے یہاں پہ نہ کوئی سلاب آیا ہے یہاں پہ نہ کوئی اور توفان آیا ہے اگر طلاع محمود کو چترال کے ساتھ اتنی محبت ہے تو یہ امدادی سامان جو ہیں آٹھ فروری کے بعد لوگوں میں تقسیم کریں اگر کوئی سواب کا کام بھی کرنا چاہتا ہے نیکی کا کام بھی کرنا چاہتے ہم اس کو منع نہیں کریں گے البتہ وہ ہمارے ضمیر کو خریدنا چاہتا ہے تو ہم اتنے ضمیر فروش نہیں ہیں طلاع محمود سن لے اس بات کو جنہار محمود قواہ اکبر آپ کو پاکوڑا کر کے باتے ہیں نامنجود نامنجود نشمت خوری نامنجود نامنجود محمود مرد آمان مرد آمان مرد آمان مرد آمان دیکھیں جی یہ اپر چترال میں ہم یہاں پہ کیوں جمع ہوئے ہیں امران یوشن صحیح صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈپٹی کامیشن لور چترال کا ان کو فون کرتے ہیں تو فون رٹین کرتے ہیں اس ایم ایس کرتے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہیں اگر اویلیبل نہیں ہے تو بعد میں اس کو میسیج ملتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں you know he is a man who listens مرد آمان ایم ایس کرتے ہیں ایم ایس کرتے ہیں ایم ایس کرتے ہیں وچس اپ میسیج کرتے ہیں میٹنگ میں اور تین تین مہینے میں اگر آپ کسی صاحب ایم ایس کرتے ہیں اوپنشل کے ساتھ ہم رابطہ نہیں کر سکیں تو پھر ہم کس کے پاس آئیں گے ہم ہندوستان تو نہیں جائیں گے پاکستان بھی ہم نے لوگ کے مسائل حل کرنے کے لیے جو مختلف فارم سے ان کو ان میں ہم نے اپروچ کرنا ہے لیکن بدخسمت ہی ہے کہ اپر چطرال میں ابھی ہم نے ڈپٹی کامیشنل اور چطرال کو ریٹن کمپلینٹ دیا سب نے سگنیچر کی ہیں اور اپر چطرال میں تقریباً یہ کمپلینٹ آج سے کچھ ستارہ اٹھارہ دن پہلے ہوگی تمام پلٹیکل پارٹیز نے جانٹلی پریس کانفرنس کی ہے اس کا کسی نے نہیں زنا تمام پلٹیکل پارٹیز نے ریپیٹلی پھر کمپلینٹ کی ہے کسی نے نہیں سونا لوگوں نے ویڈیو میسیجز بھیجے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ایویڈنس کدھر ہے ایویڈنس آپ ایون میں چار دکانے کسی نے اگر خریدی ہیں تو یہ اس کی پیمنٹ آپ دکاندار سے پوچھے کہ کس نے کی ہے اور اسی طرح دروش میں کسی جگہ میں جماعت خانی کو دس لاکھ روپے دے رہے ہیں کسی میں مسجد کو بیس لاکھ روپے دے رہے ہیں تو یہ کوئی حتمتائی بنا ہوئے ہر جگہ میں جا کے لوگوں کے مسئلے حال کرنے کے لیے آیا ہوئے تو یہ اس بندے کو کوہستان سے پکایا گیا ہری پور میں یہ ایک سو نبے ارب روپے کے اسے ایسٹس چھوک ہوئے تو یہ ادھر بار میں جو سٹریٹ میں بات ہے وہ بڑی غلط بات ہوتی ہے کہ اس نے سب کو خریدی ہے سب کو خریدی ہے جو بھی اس چترال میں جو بھی ادارہ ہے اس کو سب کو اس میں نے کہتا ہے کہ خریدی ہے یہ باتیں یہ باتیں پبلک کر رہی ہے یہ میری اور سلیم صاحب کی یا وجیب آئی کی یا انجینئر فضل ربی کی باتیں نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی ویالوں کی یا جمع اسلامی کی باتیں نہیں ہے یہ پبلک اوپینین بن چکا ہے کسی جگہ میں دروش میں وہ آہ آہ فلاور کی سیکس جو ہے آٹے کے تھے لیاں وہ تقسیم ہو رہی ہیں اور لوگ لاتیں مارے جا رہی ہیں اور آہ ادھر جا کے بروز میں جاکے سمان تقسیم ہو رہے ہیں آہ چھتھ خار میں جاکے یہ ہو رہا ہے شگرہ میں جا کے وہ اور برپ میں جا کے تقسیم ہو رہی ہیں پی ٹی میں ایک بجے اس کو پون ملت ہے دو بجے پون بیٹھتا ہے جہور میں جا کے دیکھیں ابھی بھی اس کے گھر میں جم پکٹر لگا ہوا ہے پی ٹی سی چترال میں کہش تقسیم ہوئی ہے سب نے دیکھا ہے میڈیا میں بھی آیا ہے بی بی سی نے اس کو کورج دیا ابھی بھی عزدولا خان صاحب 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 ہماری بات ہو رہتی ہے بی بی سی ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ کس نے آپ کو دیا تو یہ کیا نظر نہیں آ رہا یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک مینہ بزار لگا ہوئے اور وہ چترال میں لگا ہے چترال میں لوگ کے جو ہے زمیر کو خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے چترالی قوم جو ہے چترالی قوم کے ساتھی بہت بڑی برزتی ہے اور یہ بندہ اس کو ہریپور سے پنڈی والا بندہ ہے ہریپور میں عباد ہے اور کوستان میں جا کے کھڑا ہونے کی اس نے کوشش کی ادھر سے لوگوں نے اس کو بھگایا اس کی ویڈیو سارے سوشل میڈیا بھی اہلی بل ہے تو ہم اور ایفرڈنس اور کیا ہوتا ہے چترال میں اپر چترال میں چار پانچ کمپلینز ہوئی ہیں چار پانچ کمپلینز ہوئے بیس دن کے اندر تو کسی نے کوشش نہیں سنا ابھی ہم کمپلین کر کے آتے ہیں سولہ مائنس سکسین ڈیگر میں برغل ادھر جاتے ہیں مائنس سکسین ڈیگر میں شاگروم جاتے ہیں تیریج میں ادھر لسپور میں جاتے ہیں ادھر بھی مائنس سمپریچر کسی اور جگہ جاتے ہیں اس طرح کی سردی میں برف میں بارش میں مشکل حالات میں کمپیننگ کر کے بندہ گھر آ رہا ہوتے تو کہتے کہ جی سو ٹرک آگئے ہیں تو ایڈمیسٹریشن سے ہماری یہی گزارش تھی پچھلی بیس دنوں سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا جو کانون ہے اس کو سارے اکرانس دی بورڈ سب کے اوپر ایکلی کانون ہوگا تو جس طرح کی بندر بانٹ ہوئی اس کا نوٹس نہیں دے رہے تھے اسی لیے فرسٹیشن بیلڈ اپ ہوئی ہے پاکستان میں آکے جو الیکشن کا جو سسلہ ادھر چکرال میں ہوا ہے یہ پورے پاکستان میں کسی جگہ میں اس طرح ہی چلنا لیکن انفورچنیٹی کسی نے الیکشن کمیشنر والوں نے نوٹس نہیں لیا ان کو کمپیننے بھی گئی ہیں لیکن نوٹس نہیں لیا کیوں نہیں لیا تو کہتے کہ یہ بندہ ویڈ نوٹس역 رومڈ بکر ہے خروب نوٹس کراملے ایلکشن کمیشن مرد بار بہرحال ہے تو یہ طریقہ نہیں ہے کمیشنر صاحب اس میں باتیں یہ ہیں کہ ایک منٹ ہے نہیں ایک منٹ اس میں جو لوٹ کرنی والی باتیں ہے نا کلاموت کو قرص قانون کے بابند کریں گے بھی تو اس نے جو پانچ سو یا ہزار ایجنٹ چھوڑے ہوئے کسی کو پچاس لاکھ تھامایا ہوئے کسی کو پرونڈ پر تھامایا ہوئے یہ لوگ بات کر رہے ہیں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں ان لوگ کو کون رکے گا جو الیکشن جو 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 پولنک سیسن سے باہر جا کے یہ دو دو سو ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ میرے گا میں دو سو پچاس شرح تکارٹ کلیکٹ ہو رہے ہیں اور طلعہ عمود کو انوائٹ کیا جا رہے ہیں تو یہ یہ مسجد کیوں کہ اماموں کے ذریعے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے رشبت دیا جا رہے ہیں رشبت دینے والا اور دینے والا جہانیہ جو پھر یہ اس کو پر ایکشن گول لے گا ہم پاکستان کی سٹیٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ میرے بانی کریں ہمارے جو مولانا صاحبان ہیں ان کے بینک آکاونٹ بھی چک کریں ان کے بینک آکاونٹ بھی چک کریں ان کے پاس کیا پیسے دیں ابھی کیا ہے خاص طور پر ہم مولانا فضلحمن صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ نے کس کس گند کو ادھر بیج دیا آپ مولانا مفتی محمود کے بیٹے ہیں ہمیں آپ کی ازت کرتے ہیں لیکن آپ نے جس جس بگوڑے کو ادھر بھیجا ہے تو یہ کوئی طریقہ ہے ایک اسلامی پارٹی کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سلیم خان صاحب نے اور شہدہ استخار صاحب نے بات کی وہی کنسرنز ہم سب کے انڈریٹس کے بھی تھے اور آل پارٹیز کے پیلٹ فارم پہ ان لوگوں پہ بھی تھے گزارش گزارش یہ ہے ہم نے ڈی جی صاحب کو ریڈن کمپلین دے دی ہے جس میں سارے پارٹیز نے سائن کی ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈی جی صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور ہم ڈی جی صاحب پہ ٹرس کر کے ڈی جی صاحب پہ اعتماد کر کے ہم نے آج کی ان کے ساتھ میٹنگ کو کنکلوٹ کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں اگلے گنڈے 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 ڈی جی صاحب وعدے کے مطابق ایکسپیکٹ بھی لیں گے اور اس پورے سسٹم کو کنفرسکیٹ بھی کریں گے نہ ہونے کی صورت میں پھر آل پارٹیز کی پریل فارمز ہم ڈی سائیڈ کریں گے انشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ار راش والمرتشی کی لاہم فی نار او کما قال علیہ السلام میں اپنے طرف سے آل پارٹیز کے کتنے بھی کنڈیڈیٹ یہاں موجود ہیں ان سب کی طرف سے جو سیچویشن جو حالات پیدا کی گئی ہیں میں برپور انداز پر ان کی مضامت بھی کرتا ہوں انتظامیہ الیکشن کمیشن سے اتوقع رکھتا ہوں جو ضابط احلاق انہوں نے وضع کر کے تمام کنڈیڈیٹس کو انہوں نے بھی کرتا ہوں انہوں نے فرہم کی تھی لیکن ابھی تک اس پر کوئی بھی کسی قسم کا بھی وہ اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے اور رشوت جو ایک مضموم عمل ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں اور اس حوالے سے میں ان علماء حق کا شکریہ دا کرتا ہوں جو ان کے اپنے اندر ہوتے ہیں اس کی مضامت کی انہوں نے عوام کو نصیحت کیا